آپ سبی کا سواگت میرے ساتھی ایمرال جی، تومر صاحب، بلدیب جی جیسے جیسے چناؤ دیش کا آگے بڑھ رہا ہے ہیمچل میں بائی لیکشنز کا بھی بہت محتوپورن چناؤ ہے دیش کے چناؤ کے ساتھ جس پرکار سے میں دو مددوں پہ بات کروں گا ایک دیش کا چناؤ اور دوسرا ہمارا چھے بائی لیکشنز جو ہیمچل پردیش میں دس سال تک باجپا کی سرکار دوہزار چودہ دوہزار انیلیس میں دیش کے بردان منتری نریندر موڈی جی نے جس پرکار کی بڑی بڑی باتیں دیش کی جنتہ کے سامنے رکھی اچھے دنوں کی باتیں آئیں کہ دیش کی جنتہ کے اور دیش کے اچھے دن آئیں گے دس سال راج کرنے کے بعد ان چیزوں کا جواب دینے کے باوجود آپ دیش کو کس دشا میں پرچار جا رہے ہیں آج میڈیا کی سرکھیاں ہیں کہ دیش کی پردان منتری اپنے پرچار میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کانگرس اگر سپتہ میں آئے گی تو رام مندر پہ برڈوزر چلے گا بڑا دکھ ہوا ہے جب صبح اخوار پڑے بہت دکھ ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا لوگتنتر اس میں دس سال تک پردان منتری رہنے کے بعد نریندر موڈی جی دیش کا پرچار اس طرح سے کریں گے مندر اور مسجد پہ بات کریں گے اور آج اتنے ستر تک پہنچ گے ان پورے چالیس دنوں کے پرچار میں منگل ستر تک پہنچے مندر مسجد تک پہنچے ہندو مسلم تک پہنچے لیکن جیسے جیسے چناؤ آگے پڑھا بھاجپا کی اور ریندر موڈی جی کی ان کی ٹیم کی بوکھلا ہاتھ ساپ دکھ رہی یہ میں نہیں کہتا یہ پورا میڈیا دیکھ رہا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے آج اسی کا پرنام ہے کہ آج انہوں نے اس کو ایک قدم آگے بڑھ تک بھارت جیسے لوگتنتر میں جہاں ایک سو چالیس کروڑ لوگ رہتے ہیں وہاں مدوں کی کمی نہیں ہے لوگوں کی سمسیاؤں کی کمی نہیں ہے دس سال تک جو پردان منتری سپتہ میں رہے آج وہ ان باتوں کو لے کے چرچہ کر رہے گا صاف طور پر لوگتنتر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پربو شری رام میں یہ آستہ کا وشے ہے یہ چناؤ کا وشے ہوئی نہیں سکتا رام جی کے نام پہ چناؤ لڑنا مندر کے نام پہ چناؤ لڑنا بہت دکھت ہے جناو کے مدے جنتہ سے جڑے ہوئے دیش سے جڑے ہوئے بے روزگاری سے جڑے ہوئے کسانوں سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے دس سال کا کاریکال اپنا بدانا اپنے رپورٹ کارڈ دیش کی جنتہ کو بتانے کا سمیت ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ دیش کی اندر دیش کی جنتہ بدلاؤ کی طرف جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگتنتر میں لوگتنتر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑا صحیح سمیت دس سال کے بعد اگر آپ بدلاؤ کریں اس سے ایک چیز تو نشت ہے کہ لوگتنتر مضبوط ہوگا جو لگاتا ہے سرکار میں بیٹھے رہیں گے ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ جنتہ اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے ان کے فیصلوں میں ان کی سوش میں تاناشاہ پرویتی دکھتی ہے اگر آج دیش نہیں روکے گا تو یہ سارا کنٹرول اجنسیز کے دوارہ دیش کو کریں گے میں سمجھتا ہوں دیش کی جنتہ اس بات کو سمجھ رہی ہے اور بدلاؤ کی طرف جا رہی ہے اور یہی باکھلات مانینیہ پردھان منتری جی کے باشنوں میں دکھ رہی ہے کانگرس پارٹی کو اور کانگرس پارٹی کے نیتاؤں کو گالیاں دینا اور کوشنے کا کام یہ اپنے آپ میں بھارت جیسے لوگتانترک دیش میں بہت درباگیا پورن ہے ہم پھر سے ایک بار جب سے کانگرس پارٹی کا مانیفیسٹو گوشیت ہوا اپنا مانیفیسٹو کانگرس پارٹی اٹی نے دیش کی سامنے رکھا اس کی گبرہات بھاچپا کے کھیمے میں ساف دیکھی کیونکہ اس مانیفیسٹو یہ پرومیزز ہے نیائی کی بات کی گئی ہے لوگوں کی جو سمسیہ ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کانگرس پارٹی انڈیا گٹ بندن کی جب سرکار بنے گی تو اس مانیفیسٹو میں دیئے گے سب عبادوں کو پورا کیا جائے گا اس میں ایوہ ساتھی کے ساتھ نیائی جو بیرزگار ہے کسانوں کے ساتھ نیائی جن کی آئے ڈبل کرنے کی بات ہے قانون کے ذریعے محلاؤں کے ساتھ نیائی کرنے کی بات ہے ایک لاکھ رپیہ ان گریب محلاؤں کو ایڈینٹی فائی کر کے پچاسی سو رپیہ مینے کا ان کے خاتے میں ڈالنے کی بات ہو اور اس کے علاوہ بھی اور سب ہی ورکوں کی جس پرکار سے مانیفیسٹو میں ذکر کیا گیا نیائی کی بات کی گئی اس کے بعد دیش کا ماحول سبھاوک طور پر بدلا ہے اور اس سے بوخلا مہدی جی کی ٹیم میں بھی دیکھی دی یہ ایک سمیہ ہے امید پوری ہے کہ دیش بدلاو کی طرف جا رہا ہے اور اس بدلاو سے بھارت اور مضبوط لوگ پنتر جو ہے بنے گا سوال ہیماچل پردیش کا ہے ہمارے چھے جگہ جو پرستیتیاں بنی جن پرستیتیوں میں یہ پائی لیکشنز ہو رہے ہیں جیسے جیسے یہ چناؤ آگے بڑھ رہا ہے لوگوں میں گصہ ہے ان لوگوں کے پرتی جنہوں نے ساجش رچی سرکار کو گرانے کی چنیوی سرکار جنتہ دوارہ چنی گئی اور جنتہ نے ہیماچل پردیش میں یہ پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے اپنے نیجی سوارت کے لیے بیپکش کے لوگوں کے ساتھ مل کے سرکار کو گرانے کی ساجش کی اور وہ ساجش آپ کے سامنے ہیں کتنے دنوں تک رہا اور اس کا پرنام کیا نکلا کہ آج انڈیپنڈنٹ ایمیلوز کی یہ حالت ہے کہ وہ نہ ایمیلے ہیں نہ وہ کہیں کے رہے ہیں یہ سب کچھ ہوا لوگوں میں اس کو لے کے بہت گصہ آئی مہچل پردیش میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جن کو لوگوں نے چونہ تھا ان کو پانچ سال کا سمیں سکھویندر سنگھ سکھو جی کی سرکار کو ملنا چاہیے تھا اور پندرہ مینے کا جو کاریاکال ہے ہمارا اس میں ہم نے کام کی ہے جو گارنٹیاں تھی کانگریس پارٹی کی ہماری سرکار نے اس کو آگے بڑھایا آپ گلت پر پرچار کر کے آپ بتائیں کیا پورو مکھے منتری جیران تھاکر نے پورے پرچار کے دوران اپنی پچھلی پانچ سال کی کوئی اپلبدی بتائی کیا ان میں یہ ہمت ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ جب وہ پانچ سال تک اس سرکار میں رہے وہ چار اپلبدیاں بتا پا رہے ہیں لوگوں کیا ان کے ادھیکش بندل صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کیا وہ ایک پرشن کا سوال بتا پاتے ہیں کہ آپ کو کن پرشتیتیوں میں نکالا گیا پارٹی ادھیکش سے آپ نے کیوں چھوڑا تھا صرف اس کا جواب دے ایمانچل پردیش کی جنت چار لائے ان میں بتائے کیا پرشتیتیاں تھی کیوں آپ کو جو ہے پارٹی ادھیکش سے نکالا گیا اور رضائن کرنا پڑ اور جہرام جی آپ اپنی پانچ سال کے کاریکار کی چار اپلک دیاں بتا دے مددوں پہ آؤ مددوں پہ بات کرو کانگرس پارٹی میشہ کہتی گی ہمارے پندرہ مہنے کے جو کاریکال ہے اس میں کیے گئے جو کام ہے ہمارے ہم اس پہ الیکشن کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہے کسی بھی پلیکٹ فرم پہ بھاجپا جہاں چاہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن جہرام جی کی سرکار ڈبل انجن کی جو سرکار ہے وہ اس چیز کے لیے جور یاد کی جائے گی کہ انہوں نے کیول ایک کام پانچ ورشوں میں کیا کرجے لینے کا کام وہ اس کے لیے ان کو یاد کیا جائے گا وہ پانچ ورش شیمانچن پردیش کے لوگوں کے پوری طرح سے خراب ہوئے ہیں ان پانچ ورشوں میں مخیہ منتری جی کا کوئی ویزن نہیں تھا بکاس کا کوئی سوچ نہیں تھی ریسے سے چٹ آتے تھے کام ہوتا تھا جہرام جی ایش کر رہے تھے میں اس بات کے لیے ان کا کائن ہوں کہ وہ بڑے چل چیپ نیسٹر رہے اپنے ٹائم میں ان کو کوئی مطلب نہیں تھا ہاں جی وہ آ رہا ہے میرے پرنسیپل سیکٹری دیکھیں گے رسے سے سوالوں نے چٹ بھیج دیا کام با جائے گا یا نہیں ہو اس کا پردیش کی جنتہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کرجوں کا بہت لاب دیا لوگوں پہ کرمچاریوں کی پینچنوں کی ساری نائیبلٹی کھڑی ڈی اے نہیں دیا بائیس میں وہ اگلی سرکار کو دینا پڑا سکھ پیک میشن کی ساری لائیبلٹیز کھڑی پچھتر ہزار کروڑ روپے کا کرجہ ان پہ چرچہ کرنے کو تیار ہے جہرام جی دوسرا نام آپ نے خراب کیا کہ دیب بھومی بھیمہ چل پردیش پورے دیش کے اندر پیپر لیک اور پیپر بکنے والا مافیا یہاں کام کر رہا تھا آپ کے ٹائم میں کیا یہ سچائی نہیں پولیس بھرتی پیپر ہوا پوری طرح سے برشتہ چار ہوا تین سے پانچ لاکھ سات لاکھ میں بکا ہمیر پور چین بورڈ میں کیا چل رہا تھا کر کیا رہے تھے ہمارے سوال ہے کہ آپ پانچ سال کا اپنا اس عابدیں بجائے اس کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو سرکار کو گرانے کی ساجش کرتے ہو لوگ تنترز میں چنی ہوئی سرکار کو اور آپ پھر کہتے ہو کہ چار تاریخ کے بعد یہ سرکار بنے گی آپ کو ہمارے چل پردیش کے لوگوں نے بھی پکش میں بٹھایا ہے پچیس سمیلے کے ساتھ آپ چور دروازے سے جو دوارہ انٹری کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چل پردیش کے لوگ کبھی نہیں ہونے دیں گے اور مجھے پورا وشواس ہے ان چھے بائی لیکشنز میں پردیش کے مد داتا ان سب کو سبق سکھائیں گے کیونکہ گصہ ہے لوگوں میں لوگوں میں گصہ پورے پردیش میں ہے لیکن وہ ان کشیتر کے لوگ ہی ڈال سکتے ہیں وہاں بھی گصہ ہے اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے چل پردیش ایک بار پھر سے لوگ تنتر کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسا فیصلہ لینے والا ہے لیکن سب کو ہراکے پورے دیش کے اندر ایک میسیج جانے والا ہے جو ایک دیش کا قانون ہے anti-defection law یہاں ایک بات بڑی important ہے کہ دیش کا قانون ہے جیسے اور قانون ہے ویسے یہ بھی قانون ہے کہ آپ اپنے دل کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں جس دل سے آپ چناؤ لڑ سکتے ہیں two-third majority کے ساتھ اپنی آپ کی وچار دھارہ نہیں مل رہی ہے تو آپ defect کر سکتے ہیں جو ان لوگوں نے کیا وہ گیر قانون ہی تھا اور اس پر یہ سپریم کورٹ گئے وہاں سے بھی ڈروہ کرنا پڑا ہائی کورٹ میں گئے آپ نے گیر قانونی کام کیا ہے جو دیش کا قانون آپ کو لاو نہیں کرتا ہے تو وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا ultimately اس کا فیسہ جنتہ کی عدالت میں ہونا ہے اور وہ سبحابک طور پر جو سمرتھن جس پرکار کا پرچار آگے بڑھ رہا ہے مانینی مکھے منتری جی نے جہاں بھی ابھی تک جتنی بھی میٹنگز کیے وہاں لوگوں کا جو سہیوگ مل رہا ہے جس طرح سے لوگ امڑ رہے ہیں اور لوگوں کی بڑی لینگوی سے ہمارے کاریا کرتاؤں سے اور نیتاؤں سے جو فیڈبیک آ رہا ہے ہماری چند پردیش میں چاروں لوگ سبا سیت میں بھی اور چھے بیدان سبا بائی لیکشنز میں بھی محول کانگرس کے فیور میں ہیں اور اس بات کو لے کے ہم آن سال تک ایمپی رہے وہ لوگوں کے بیچ نہیں جا پائے بہت ساری جگہ ہم بھی کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے کافی جگہ لوگ ان کو پہچانتے ہی نہیں اور وہ پانچ سال تک لوگوں کے بیچ نہیں گئے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ دوسرا مددہ کچھ بھی نہیں کر پائے لیکن وہ تو لوگوں کے بیچ گے ہی نہیں ہے ان کی تو یہ آج حالات ہے کہ لوگ ان کو پہچانتے ہی نہیں تو یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے کہ لوگوں کا جو نمائندہ ہے وہ لوگوں کے بیچ ہی نہ جائے دوسری طرح منڈی میں مکرمہ دیتیا جی کا جو چناؤ ہے جو سمرتن ان کو مل رہا ہے اور جو پرستیتیاں بھاچپا میں ہیں بڑی چرچہ سوشل میڈیا میں ہیں کہ کس پرکار کنگنہ جی کا پروہ مکہ منتری کے ساتھ بھی بہوار رہتا ہے کہ ان کو کہیں کھڑے ہو کے ان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ ان کی اپنی باتیں ہیں لیکن لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا نمائندہ چنڈنے کے بعد ان کے بیچ رہے ان کی سمسیائیں پارلیمنٹ میں اٹھائے کنگنہ جی کی اپنی فیلمن ریسٹریز کی ڈیوٹیز ہیں وہ اس کے بعد ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ایک بڑا پرشن ہے ہمارچال پردیش کے لوگ پر مدداتا منڈی کے اس کو سمجھ رہے ہیں کانگنہ میں آنم شرمہ جی کے آنے سے چناؤ بہت ہی اچھا ہوا ہے اور لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسا امید بار ہم کو ملائے کانگرس پارٹی سے جو ایک قدوار لیتا ہے اور پورے پجاس سال کے اپنے راجنیتک جیون میں جو بھارت سرکار میں دو بار کیونٹ منسٹر رہے ہیں پردیش کے لیے کام کیے چاہے ایم پی لیٹ کے ذریعے تھے چاہے منسٹری میں تھے وہ ایک بہت بڑا ایشیو جو ہے کانگڑا پارلیمنٹری میں ہے اور وہ جن سمرتھن جس پرکار سے ان کے کانڈیٹیچر کے بعد کانگرس پارٹی کو اور آنان شرمہ جی کو مل رہا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں پر کانگرس پارٹی جیت درست کرے گی اور ماحول ہمیرپور پارلیمنٹری کی بات کریں وہاں بھی جو سٹنگ ایم پیوں کے خلاف انٹین کمبنسی ہے لوگوں اور وہ دکھ رہی ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے چار تاریخوں جو پرنام ہوں گے اس میں ہمانچل پردیش کے مدداتوں کا پورا آشرباد کانگرس پارٹی کو ملے گا دنیا